نمسکر میں ہوں اقبال پرویز انڈیا نیوز ریسک میں آپ کا سواگت ہے ساتھی ہم سب جانتے ہیں کہ امبانی اور ایڈرانی کا جو امپائر تھا وہ تو پہلے سے بھی تھا لیکن نریندر موڈی کی سرکار آنے کے بعد ان کا امپائر اور بڑھ گیا کتنے بڑے ہو گئے اور نریندر موڈی کی سرکار جو بھی کام کر رہی ہے وہ ان کے امپائر کو اور بڑھانے میں یا ان کے جیسے جو دو چار اور دوست تھا پونجی پتی دوست ان کے امپائر کو بڑھانے میں مدد کر رہی ہیں لیکن اب ان کے امپائر کی جو امارتی اس کی نیو ہلنے لگی ہے ان کی ایٹے کھسکنے لگی ہے اور ان کی نیو کو ہلانے کی شروعات ہوئی ہے آندولن سے کسانوں نے اس آندولن کی شروعات کی ہے کہ ان کے نیو کو کسی اب ہلانا ضروری ہے جیہاں ہم سب جانتے ہیں کہ دلی کے بورڈر پر چاروں طرف سے بیٹھے ہوئے ہیں دیش کے کسان آ کر آندولن کر رہے ہیں جو بھارت سرکار نے جو موڈی سرکار نے کسانوں کے خلاف تین قانون بنائے ہیں اور کسانوں کو یہ سمجھ میں آ چکا ہے کہ یہ تینوں قانون کسانوں کے نہ صرف خلاف ہیں بلکہ امبانی اور اڈانی کو اور بڑا بنانے کے لیے موڈی سرکار نے ان قانونوں کو بنایا ہے لہٰذا کسانوں نے آندولن کرتے کرتے ایک وعدہ کیا ایک اہد کیا لوگوں سے آوہان کیا پورے دیش کے لوگوں سے کہ آپ جو بھی امبانی اور اڈانی کے پروڈکٹ یوز کرتے ہیں یا ان کی بجلی کو یوز کرتے ہیں یا جیو کا فون یوز کرتے ہیں تو آپ ان کو اب چھوڑیے اس کا بہشکار کیجئے کسانوں کی آواز نکلتے ہی دیش بھر میں کوہرام مچ گیا ہے اور ہر کوئی کوشش کر رہا جس کے پاس جیو سیم تھا جو بھی کسان کے سمرتن میں ہیں جو اس دیش سے پیار کرتے ہیں وہ جیو سیم کو پورٹ کرا رہے ہیں یعنی دوسری کمپنی میں جا رہے ہیں جیو کا پروڈکٹ بند کر رہے ہیں جیو کی سیم کو توڑ کر پھیک رہے ہیں جو لوگ اڈانی کی الیکٹری سیٹی لیتے تھے یا ایسے کوئی بھی پروڈکٹ اس کا بھی بہشکار کیا جا رہا ہے اور یہ سب اس بہشکار کی ویسے اب ان کی حالت خراب ہو رہی ہے امبانی اڈانی کی لہٰذا وہ اب ٹرائی سے انہوں نے شکایت کی ہے اب ان کا رونا گانا شروع ہو چکا ہے کہ بھائی ہمارے خلاف ایک سازش رچی جا رہی ہے جی ہاں جو کسانوں نے آوہان کیا تھا اس دیش کے لوگوں سے اب وہ لوگ سڑک پر اتر کر ان کو پوری طرح سے ان کا بہشکار کر رہے ہیں جو کسانوں کے ساتھ کھنے ہیں یہ جو خبر ہے اب میں اس کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں بتا دوں ان کی دلی میں چر رہے کریشی آندولن نے سرکار کی نیند بھلے نہ اڑائی ہو لیکن موکش امبانی اور ریلائنس جیو کی مشکلیں بڑھا دی ہیں سوشل میڈیا پر کسانوں دوارہ ریلائنس جیو کا بائی کارٹ کرتے ہوئے تظویریں شیئر کی گئی تھی جہاں کسانوں نے سوشل میڈیا پر تظویریں شیئر کی کہ ان کے پروڈکٹ کو کب ہشکار کیجئے جس کے بعد بڑی تعداد میں عام جنتہ نے جیو کے کنیکشن بائی کارٹ کرنا شروع کر دیا ہے اس سے ریلائنس گروپ تل ملا گیا ہے خبر جو آئی ہے اس کے حساب سے ریلائنس جیو نے اس معاملے میں وڈا فون آئیڈیا اور ائر ٹیل پر گمبیر آروپ لگائے ہیں اور انہیں اس کا ذمہ دار بنایا ہے ریلائنس جیو نے ٹیلیکوم ریگولیٹری آف انڈیا یعنی ٹرائی کو پتر لکھا ہے ان کا رونا گانا شروع ہو چکا ہے پتر گانے پتر میں لکھا ہے جس میں وڈا فون آئیڈیا اور ائر ٹیل کے خلاف شکایت کی ہے اس پتر میں کہا گیا ہے کہ یہ دونوں ٹیلیکوم کمپنیاں کسان آندولن کی آر میں اپنا منافع کمانے کی پر زور دے رہی ہیں مطلب سوچئے کہ مکیش انبانی جیو یہ آروپ لگا رہے ہیں دوسری کمپنی پر کہ یہ منافع کمانے کے لیے اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں تو مکیش انبانی اتنے دن سے کیا کر رہے ہیں گوتم اڈانی اتنے دنوں سے کیا کر رہے ہیں ذرا یہ بھی تو بتا دیں کہ یو پی اے کے سمیں میں جو چالیس میں نمبر پر تھے دنیا بر میں آپ چوتھے نمبر پر کیسے آگئے ان کی سمپتی آچانک سے اتنی کیسے بڑھ گئی اور یہ دوسروں پر اب آروپ لگا رہے ہیں اب اس کے آگے اور آپ کو تھوڑا سا بتا دیں کہ وڈا فون آئیڈیا اور ائر ٹیل فائدے کے لیے ریلائنس جیو کے کسانوں کو خلاف بتا رہی ہے خود کو کسان ہتشی کے روپ میں پیش کر رہے ہیں یہ سوچئے کہ یہ اپنے آپ کو کسان کے ہتشی بتا رہے ہیں ریلائنس جیو کے ساتھ ساتھ کے اندر سرکار کے ویرود کو بھی ان کمپنیوں دوارہ ہوا دی جارہی ہے یعنی ریلائنس ان لوگوں پر اب تک میڈیا تو کہی رہی تھی کہ بھرم پھیلائے جارہا ہے کسانوں کو بھاکایا جارہا ہے اب ریلائنس نے یہ بھی کہہ دیا یعنی گودی میڈیا والی بات ہے ریلائنس اب یہ کہہ رہے ہیں کہ کسانوں کو یہ کمپنیاں یعنی ایئر ٹیل ووڈا فون جو کمپنیاں ہیں وہ بہکار ہی ہیں آپ کو بتاتے ہیں کہ کسانوں نے سرکار دوارہ لائے گئے نئے کرشی قانون کے ویرود کے ساتھ ساتھ جیو کے پروڈکٹ کو بھی بائی کارٹ کرنے کا اعلان کر دیا ہے کسانوں دوارہ اٹھائے گئے اس خدم نے ریلائنس جیو کے کو کافی نقصان پہنچایا ہے غور طلب ہے کہ کسان آندولن کے چلتے اب دیش کی کئی بڑی کمپنیوں کے بیج ٹیلی کام وار شروع ہو چکی ہے کسان روزی روٹی چھننے والے پنجی پتیوں کی اپنی کمپنیوں کو نقصان پہنچا ہے تو انہوں نے دوسری کمپنیوں پر آروپ لگانا شروع کر دیا ہے جو کسانوں کو جو غریبوں کی روزی روٹی چھین رہتے اب وہ دوسری کمپنی پر آروپ لگا رہے ہیں حالانکہ دوسری کمپنیاں ووڈا فون اور ایئر ٹیل ہیں انہوں نے بھی اس آروپ کو غلط بتایا انہوں نے کہا کہ ہم پر جو آروپ لگے ہیں وہ غلط لگے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ جیسا کہ ابھی ہم نے آپ کو خبر بتائی جو ڈیٹیل میں کہ کس طرح سے مکش امبانی کا رونا گانا شروع ہو چکا ہے ٹرائی کو انہوں نے لیٹر لکھا ہے کہ اس میں آپ ہست شیپ کریں اور مکش امبانی نے جو یہ پتر لکھا ہے اس کو دیکھ کر یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ یہ جو بڑے لوگ ہیں مکش امبانی ہو یا اڈانی ہو یہ تیلی ملا اٹھے ہیں ان کی حالت پتلی ہونے لگی ہے ان کو یہ محسوس ہونے لگا ہے کہ دیش کی جنتہ اب ان کے خلاف ہو رہی ہے اور ان کے پروڈکٹ کا بہشکار کر رہی ہے اگر ان کے پروڈکٹ کا بہشکار ہوگا تو ان کے لیے بڑی مشکلیں کھڑی ہو جائیں گی اور آپ کو بتا دیں کہ ابھی تک جو خبر ہے جو جیو کی جو سیم کو توڑنے کی اور نمبر کو پورٹ کرانے کی وہ زیادہ تر پنجاب اور ہریانہ کے لوگ ہیں یہ دھیرے دھیرے پورے دیش میں پھیل رہا ہے اور ہر کوئی سوشل میڈیا پر ایک دوسرے سے پوچھ رہا ہے کہ ہم نے اپنا نمبر جیو کا پورٹ کرا لیا ہے آپ کب کرا رہے ہیں جیسے میں الیکٹرک یوز کرتا ہوں اڈانی کا میں چینج کرانے جا رہا ہوں تو میں پوچھ رہا ہوں کہ اب آپ کب کرا رہے ہیں امبانی اڈانی کے پروڈکٹ کا آپ بہشکار آپ کب شروع کر رہے ہیں اور اس طرح سے جب پورے دیش میں یہ جو ہوا بھہ رہی ہے وہ بہت ہی نقصاندے ثابت ہوگی ان کی عمارت ہل جائے گی یہی ہوتی ہے جنتہ کی طاقت کہ اگر ایک ساتھ کھڑی ہونے شروع ہو جائے تو پھر امبانی اڈانی کیا ایک دن موڈی کی جو سلطنت ہے اس کی بھی دیواریں ضرور ہل جائیں گی